ہمیں اپنا ضمیر بیچ چکے وہ آ رہے ہیں ابھی ہم کو بتایا گیا کہ کافی دولت بھی خرچہ کر رہے ہیں یہ آزاد کے پاس اتنی آزادنا دولت ہے ماشاءاللہ اگر یہ دولت خرچہ کر رہے ہیں تو ان سے کہیے کہ بھائی تو جس سے پیسہ لیا اس نے گزراش میں پیٹرول اور ڈیزل کو 88 روپیز پر لٹر کر دیا ڈال میری گاڑی میں پیٹرول اور تو دالے گا پیٹرول ضرور مگر اوٹ پڑے گا پتنگ پر جو آسمان پر لہ رہے گی تو جتنا ان سے ملتا ہے لے لیجئے کوئی بوری بات نہیں ہے غارت کا گڑا ہے ان کا بھرتا نہیں ہے ان کو مل رہا ہے خوب مل رہا ہے اے رکھ جائے بھائی او بھائی 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 یہ تو لوگ ایسا گھر کر رہے کہ ابھی ختم کرنا ہے اب بیٹھو ابھی 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 کل سے ڈیڑھ نائٹ ٹیس میچ ہو رہا اپنا تو ابھی شروع آیا ابھی تو بیٹنگ ہوگی نا دبا کے بیٹنگ ہوگی اور آپ اٹھائیوز کو ویکٹ نکال لیں گے انشاءاللہ کلین بول پورے کے پورے کلین بول کوئی ڈی آر ایس نہیں کچھ نے قالی بال پڑے گا آپ کی آسے ڈنڈی گئی ڈنڈ گئی پورے گئی الیکشن میں ڈنڈی جائے گی ایسا کچھ نہیں گلت نہیں سمجھنا اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہاں کے جو مسائل ہیں کہ شہر کے مغربی علاقہ اور مشرقی علاقے میں شہر میں بیس سے زیادہ سیکنڈری سکول ہیں جس میں سے ترین صرف مسلم اخلیت علاقوں میں ہیں گودرا شہر میں سات اور پنچ محل زلے میں کل دس اردو پریمری سکول لیکن ایک بھی سیکنڈری سکول نہیں آٹمی جماعت پاس کرنے کے بعد جو مسلم لڑکیاں اردو پڑتی ہیں سکول چھوڑ دیتی ہیں ان کا ڈراپ آؤٹ ریٹ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے تو یہ کیا ہے نو سب کا ساتھ نو سب کا وشواس نو سب کا وکاس اور پھر موڑی جی کیا بلتے بیٹی بچاؤ ڈیز بچاؤ بولتے نہیں بولتے بھائیو بھائیو دیوز بچاؤ بیٹی بچاؤ یہ کیسا بچائیں گے بیٹی کو اگر آپ یہ گدرہ شہر میں اردو کے لیے ایٹ کلاس کے بعد مسٹر موڑی کوئی سکول ہی نہیں ہے بیٹی کیسا بچے گی بیٹی پڑے گی نا بیٹی خابل بنے گی بیٹی ڈاکٹر بنے بیٹی کلیکٹر بنے بیٹی انجینئر بنے بیٹی سائنٹیز بنے تو ہی تو کچھ ڈیز کا کچھ ہوگا مگر یہاں پر ایسا آئے کہ آنکھ کی کمزوری اتنی ہے کہ ایک ہی علاقہ نظر آتا دوسرا دیکھتا ہی نہیں ہے تو ان لوگوں کو آنکھ کا نمبر جانس کروانا چاہیے شاید آنکھوں میں موٹی آ چکا زیادہ شکر کھو جاتی نا شکر کھاتے تو موٹیا پیدا ہو جاتا ہے ان لوگوں خوب کھائے شکر اب انشاءاللہ ہم ان کو کیا بولتے شکر کی دوا کو انجیکشن دیں گے اس کا انشاءاللہ اچھا دوزہ سترہ میں نگر پالی کا بجٹ میں اسپتال شروع کرنے کے لئے پائنسٹھ لاک کی گرانٹ منظر ہوئی ایک بھی پیسہ خرچہ نہیں ہوا تو موڈی جی سے پوچھیں گے تو موڈی جی بولیں گے بھائیو بنو پندرہ لاک آپ کو دینے کا وعدہ کیا تھا تم کہاں پائنسٹھ لاک کی بات کریں یہ وکاس پھر مسلم علاقوں میں اسپریٹ لائٹ نہیں ہے اندھیرہ ہے لائٹ لگتیس نہیں ہے کوئی روشنی نہیں ہے اب آپ کو روشن کرنا ہے اٹھابیس تاریخ کو آپ مندلس کے آرٹ کینڈیٹ کو کامیاب کریے انشاءاللہ یہ پورے آرٹ علاقوں سکا 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 سک چمن چمک چمک کیونکہ ہم یہ اندھیرہ کر رہے ہیں پھر یہ اہم مسئلہ ہے دو ہزار دو کے بدترین فسادات کے بعد جس کو میں جنوسائٹ کہتا ہوں گجرات میں گودرہ میں کوئی کرفیو ہوا فساد نہیں ہوا تو پھر ڈسٹر بیری آیڈ کیوں لگاتی آپ یہ ڈسٹر بیری آیڈ تو بھارت کے سنویدان کے خلاف ہے یہ ڈسٹر بیری آیڈ کا جو ایمنٹمنٹ ہے وہ اتنا خراب ایمنٹمنٹ ہے کہ ساؤٹ ایفریکہ میں جب وائٹ سفید فارم لوگوں کی حکومت تھی جب تک وہاں پر ان کی حکومت تھی نلسن منڈلا کے رہائی کے بعد حالات بدل گئے مرس سے پہلے تک ایف ڈیوی ڈی کلرک تک وہاں پر بھی اس طرح کا قانون تھا ڈسٹر بیری آیڈ کے نام پر وہاں پر بھی قانون تھا اور وہاں پر بلیک ایفریکن لوگوں کے نلاقوں کو بانٹو سٹان کہتے تھے بانٹو سٹان موڈی جی کیا آپ یہ بانٹو سٹان کرنا چاہتے ہیں یہ بھارت کے سمویدان کے آٹیکل نائنٹین اور ٹوئنٹی ون کے خلاف ہے موڈی جی نے کیا کہا تھا میرا کوئی مذہب نیقالی سمویدان تو وہی سمویدان کا والا ہم دیکھ کر موڈی جی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آٹیکل نائنٹین ون ای اور آٹیکل ٹوئنٹی ون کا وائلیشن ہے اس کے اوپر آپ کیوں بنا رہے ہیں خانون کو نکالو آپ اگر بھائی چارگی پیدا کرنا آپ کا مقصد ہے یہ بھائی چارگی بھی سمویدان میں ہم بابا سائی ومیٹر نے لکھا فٹرنیٹی بھائی چارگی یہ سمویدان کے پریامبل میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی چارگی پیدا کرو ارے ایسا قانون آپ بنا رہے ہیں کہ کبھی بھائی چارگی نہیں پیدا ہوگی کبھی بھائی چارگی نہیں پیدا ایسا پیدا ہوگی جو اگر میں اپنے ہندو بھائی سے ملوں گا اپنے دلید بھائی سے ملوں گا آدھی واشی بھائی مجھ سے ملے گا وہ میری رمضان کو سمجھے گا میں اس کے تہوار کو سمجھوں گا تو بھائی چارگی پیدا ہوگی نا الیکشن جیتنا ہارنا لگ بات ہے مگر بھائی چارگی کے ختم کرنے کا قانون ایمنٹمنٹ لے کر آتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہائی کوٹ نے اس کے اوپر سٹے دے دیا پھر یہ بارش کے موسم میں یہ علاقے سگنل فریہ مسلم سوسائیٹی اے مسلم سوسائیٹی بی ساتھ پول میں پانی آ جاتا ہے ہم دور افت کی بہت تکلیف ہوتی ہے اور پھر گارڈن کا ذکر مفتی صاحب نے کر دیا اب یہ گارڈن کو بنانا آپ کا کام ہے آپ گارڈن کو بنائیے مگر یاد رکھئے سب سے بہترین گارڈن جو بنے گا وہ آپ کے اتحاد سے بنے گا جو چمن تمہارے ہاتھوں سے اتحاد کا بنے گا جو چمن تم اپنے آسوں سے اپنے پسینوں سے اپنے دعاوں سے اپنے رات میں شبے داری سے اس چمن کو تم تعمیر کروگے اور بست کا تقاضہ یہ ہے ہمارے وطن عزیز میں اگر سب سے بڑے چمن کی ضرورت ہے تو اتحاد کے چمن کی ضرورت ہے جس میں ہر قسم کا پھول ہو جس میں ہر قسم کا پھول ہو جب ہم یہ چمن تیار کر لیں گے تو خدا کی قسم دنیا کا کوئی طوفان اس چمن پر خزانے نہیں دے گا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پھر یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ ڈھائی سال ہیرو کا روڈ ادا کرتے ہیں اور ڈھائی سال ویلن کا روڈ ادا کرتے ہیں یہ ایکٹر ہے یہ تم لوگ ارے یہاں کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں مومبائی چلے جاؤ فلم میں ایکٹر ہو ہیٹ ہو جائے گی ڈھائی سال آپ ایک بولیں گے میں ہیرو ہوں اور ڈھائی سال کے بعد آپ بولیں گے میں موڈی کا ہیرو ہوں تو آپ کو اصلی ہیرو کو کامیاب کرنا ہے یہ جو آٹھ امیدوار آپ کے سامنے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیجئے ان کو کامیاب کریے اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو ایک اور قانون بی جے پی کی سرکار نے بنایا جس کو جی سی ٹی او سی بل ہے جس کو صدر جمہوریہ نے منظوری دے دی گجرات آرگنائز کرائم کا قانون ہے اس میں قانون یہ بولتا ہے کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کرے گا پبلک آرڈر کو اگر میں احتجاج کروں گا تو ترریسٹ ہو جاؤں گا موڑی جی تو موڑی جی نے کہا کہ اندولن جی وی میں نے پارلیمنٹ میں کھڑو کر کہا میں ہوں اندولن جی وی کیا کریں گے موڑی جی نے ہندی کا لاز اٹھا کر کہا کہ اندولن جی وی اور وہ کیا کہا یہ پیرسٹ آپ سونچئے دیش کے وزیری آزم ہے اور جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے جو کہے گا کہ اندولن جی وی جو کہے گا کہ سی ڈبل اے کا قانون سمیدان کے خلاف ہے اندولن جی وی جو کہے گا کہ پندرہ لاکھ نہیں ملے اندولن جی وی جو کہے گا کہ پیٹرول اور ڈیزل اٹھٹی ایٹھ روپیز ہو گیا اندولن جی وی جو کہے گا کہ موڑی جی ڈسٹا بیری آز ایک آرٹیکل لائنٹین ٹونٹی ون کا وائلیشن ہے اندولن جی وی یعنی موڑی کے خلاف اندولن جی وی ہے اگر یہی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اندولن جی وی بن کر رہیں گے اس میں ہم کو کوئی مایو بات نہیں اس لیے مایو بات نہیں ہے کیونکہ دیش کو آزادی ملی کیسے ملی دیش کو آزادی ٹالیاں بجانے سے نہیں ملی دیش کو آزادی صرف حکمرانوں کے زندہ بات کے ناروں سے نہیں ملی دیش کو آزادی ملی تو سن ستاون کی جنگ آزادی نے ہمارے علماء نے انگریزوں کے خلاف سنو آرس اس والوں تم تو نہیں تھے جب دیش کی آزادی سن ستاون کی جنگ آزادی ہمارے علماء نے انگریزوں کے خلاف یہ جو مدرسے تمہاری آنکھوں میں چھپتے ہیں انہی مدرسوں کے علماء نے مفتیوں نے محدثوں نے جہاد کا پتوا کیا اور بھارت کے مسلمانوں سے کہا کہ اٹھو مسلمانوں انگریزوں کے خلاف جہاد کرو اور انگریزوں کو اس دیش سے بھگاؤ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان علماء کو ختل کر دیا گیا پیڑوں پر ان کی لاشوں کو لٹکایا گیا مگر ہم نے کبھی بھی اس دیش کی ایک زمین کا سودا نہیں کیا یہ ہماری افاداریوں کی نشانیہ میرے عزیز دوستوں اور مجھے گو دیش کو آزادی ملی گاندی کے احتجاج سے نان کوپریشن مومنٹ کوٹ انڈیا مومنٹ یہ تمام ستیاغرہوں سے تو دیش کو آزادی ملی اور بھارت کے سمبیدان میں پروٹیسٹ احتجاج ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھارت کے پدھان منتری جب لوگ روڈ پر نکلتے ہیں تو پریشان اور ڈرتے کیوں گئے پارلیمنٹ میں فارم بل کب خانون پاس ہوا جب کسان لاکھوں کی تعداد میں روڈ پر نکل گیا تو پدھان منتری کہتے ہیں چلو میں اٹھارہ مہینے تک خانون کا منسوق کرتا ہو موڑی جی آپ لائے کیوں خانون کو تو معلوم ہوا کہ موڑی جی جب دیکھتے ہیں لوگ پر نکل گئے ہزاروں کی تعداد میں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ حالات ہیں اور آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ پارلیمنٹ میں ٹرپل تلاف کا قانون لائے گیا ہماری ماں اور بہنیں بڑی تعداد میں آج کے جلسے میں تشریف فرمائیں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں سمجھئے توجہ چاہوں گا شاعر بولتا نا توجہ توجہ سنیے ہم یہ بول رہے تھے کہ ٹرپل تلاف کا قانون میں آج بھی مانتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا یہ قانون کیسا بنائے وہ قانون ایسا بنائے کہ اگر کوئی بے وخوف قسم کا جہالت اور علم سے دوری کی بنا پر وہ اپنی بیوی کو تین بار تلاف پہ دیتا تو قانون موڈی جی کا براہ ہے کہ اس کی تلاف نہیں ہوتی نہیں ہوتی نا تو وہ میاں بیوی ہے مر وہ اس کی بیوی ہے مگر موڈی جی کا دماغ ماشاءاللہ کوئی خریب نہیں آسکتا موڈی جی نے کہا کہ نہیں تو بولے گا تب بھی تیری تلاف نہیں ہوئی تو شادی شدہ ہے اچھا مان لیے جلو شادی شدہ ہے پھر موڈی جی بولتے نے اس کو سزا دلاؤں گا میں تین سال کی میں گناہ تو کرنا نہ کچھ میں گناہ ہی نہیں کیا تو سزا کس بات کی تو بی جے پیالے بولتے اے تم مسلم عورت کے خلاف ملا ابا ہماری عورت سے آپ کو اتنا فکر کیسے ہو گئی بولے نہیں تم کیا بولتے میسوجنسٹ ہو تم اس کے خلاف ہو اے میں بولا بھائی صاحب خانون نہیں کیا تو کیا اچھا خانون میں اور ایک بات ہم بتائے کہ اگر کوٹ اس کو تین سال سزا دے دیا اس دیوانے کو پاگل کو گناہ علماؤں نے فرمایا وہ تین سال کی سزا اس کو مل گئی جیل چلا گیا سابر مت ہی جیل چلا گیا سمجھے تو تین سال کی سزا کے بعد جب وہ میں نے تین سال تک جب جیل میں رہے گا تو دونوں میاں بھی بھی رہیں گے وہ بی بی کیوں انتظار کرے گی کہ میرا پیاں نکلے گا وہ روز چاند کو دیکھے گی ہائے ہائے کھانا پکائے گی تو وہ لے گی ہائے ہائے یاد آرہا میں نے تین سال وہ انتظار کرے اور جب وہ سابر مت ہی جیل سے وہ دیوانہ نکلے گا تو بیوی کا کام یہ ہوگا کہ بینڈ باجے کے ساتھ پھول مالا لے کر کہے کہ بہاو پھول برساؤ میرا محبوب تین سال کے بعد آرہا واہ موڈی جی واہ ہم کیا بولے کہ بھارت میں ایسے کئی لوگ ہیں جو بیوی رکھتے ہیں مگر ان کے ساتھ نہیں رہتے اس کو انگلیش میں بولتے ہیں ابینڈنمنٹ تو اب کیا ہوگا اس قانون سے وہ مسلمان اس کو اگر شریعت کا لحاظ ہوتا ہو تو ٹرپل تلاک بولے گا نہیں اب اس کو معلوم ہوگا وہاں میں تک کو بولا نہیں تو نکل گھر سے تو نکل گھر سے نکال دے گا تو بھارت میں تیس لاکھ ایسے مہیلائیں ہیں یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے جو شادی شدہ ہیں مگر اپنے پتی کے ساتھ نہیں ہیں ہم نے کہا اس کا قانون بنو اگر کوئی شوہر اگر کوئی حزبن اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے اس کو بولا رکھو لاکھے گھر میں اس کے ساتھ رہو اس عورت کو بھی تو انصاف ملنا نا مگر وہ قانون نہیں بنائے آپ پرپل تلاک پر بناتیے آپ پرپل تلاک کا قانون بنا کچھ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا معاشرے کی برائیہ معاشرے میں بسنے والے لوگوں کی ذہنیت کو تبدیل کرنے سے ہوتی ہے مراکھ نے قانون بنا دیا ہم نے اس کے خلاف بولا ایک نئی تین تین بار میں نے میری تقاری رہے پارلیمنٹ کی ہم نے اس کے خلاف بولا اور ہم نے یہ بھی کہا جب میں تخریر کر رہا تھا تو ایک صاحب بی جی پی اٹھ کے بولے اے او ایسی کیا تل کو پسند نہیں ہے کہ مسلم مہیلاؤں کو یعنی اس نے کہا کہ تم دو دو شادیاں کرتے میں بولا پیارے ایک میں میں پریشان ہوں ہم کو معلوم ذمہ داری کا لحاظ میں لائے آپ پہ تھا کہ پوچھے زبان ہماری بہت خراب ہے کسی کا خرزہ باقی نہیں رکھتے ہم بولیں گے جواب آئے گا تم ایک بولو گے میں سوا سیر بولوں گا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا چل رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں پھر آپ نے سی ڈبلے کا خانون بنایا اب آپ بتائیے کہ سی ڈبلے کا خانون مذہب کی بنیاد پر بنا دیا گیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے اگر کوئی ہندو یا سکھ آتا ہے برابر اس کو دو آپ پاکستان سے کوئی ہندو سکھ آتا ہے برابر دو اس کو آپ نیپال سے آتا ہے دو آپ مگر مذہب کی بنیاد پر نہیں کیونکہ اس امبیٹر کے بنایا ہوئے سمیتھان میں رائٹ تو ایکوالیٹی ہے سب برابر ہیں کوئی الگ نہیں ہے سب برابر ہیں ایکول ہیں برابر ہیں اس کے خلاف جاتا ہے نہیں 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 آپ ان کے خلاف ہے اور ہم کس کے بھی خلاف نہیں ہیں مگر سمیتھان کے خلاف آپ کام نہیں کر سکتے پورے بھارت کے پارلیمنٹ میں ہم نے دلائل کے ساتھ منلس اتحاد المسلمین نے اپنی بات کو رکھا اور میں نے اپنی تقریر میں اپنے اختتام سے پہلے میں نے کہا کہ جناب سپیکر صاحب مہتمہ گاندی نے سفیت پاہ حکومت کے غلط خانون کے خلاف گاندی نے اس خانون کو پھاڑا تھا میں بھی آج پارلیمنٹ میں اس خانون کو پھاڑتا ہوں اور اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اب یہ جو کانگریس پارٹی کے لوگ ہیں وہ میرے کو بولے کیوں پھاڑے پھاننے کی ضرور کیا تھی تو میں نے پوچھا ان سے تم کو کیا تکلیف تمہارا تو نہیں پھاڑا کچھ کاغذ پھاڑا ہوں خانون کو پھاڑا ہوں اس لئے پھاڑا ہوں کیونکہ گاندی نے سکھایا تھا جو تم بھول گئے مجھے یاد ہے نہیں تم یہ پبلک کے لیے کیے میں نے کہا کہ ہاں پبلک کے لیے ہی کرتے ہیں ہم کسی کی غلامی کرتے ہیں تو جنتہ کی غلامی کرتے ہیں ایک انپی جو ہوتا ہے وہ عوام کا غلام ہوتا ہے اور اس کو عوام کے مسائل کی ترجمانی کرنا پڑتا ہے تو بولے ارے تم تو کچھے کی طرح بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا ہاں میں بھارت کے تمام کمزور جنتہ کا کتہ ہوں اور جو کمزوروں پر حملہ کرے گا کتروں گا بھی اور چیر پار بھی کر دوں گا یاد رکھیں بولے یہ کیا بات ہے بولے ہاں یہی تو کام ہے عوام اوٹ ڈالی تو جیت کے آیا ورنہ مجھے کون پہچانتا تھا اگر آپ بولتے ہیں مجھے بیس سال پہلے کہ کوئی حضر آباد سے ایک شخص آئے گا گودرہ کو تو آپ بولتے ہیں جا چل بہت دیکھا چل پار لمبی لمبی چھوڑنے کی عادت ہوگی تیر کوئی ان کی طرح سمجھ گئے نا ان کی طرح یہ اللہ کا کرم ہے میری عزیز دوستوں اور مزرگوں اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اتاویس تاریخ کے دن آپ اپنا ایک 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 اوٹ مندلی سے اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریں اور پھر ماشاءاللہ سے جو انسی آر بی کا ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دوزار انیس کا ہمارے پولیس والے ہیں ذرا ان کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے کم بولتا ہوں انسی آر بی کا ڈیٹا ہے یہ گجرات میں گجرات میں کیا ہوگا ابھی ابھی ٹائم ہے پندرہ منٹ گجرات میں کسٹوڈیل ڈیسٹ جو ہوتی ہیں دوسرا نمبر کا سٹیٹ ہے انسی آر بی کا ڈیٹا ہے اب آپ بتائیے کیا حالات اس کا ذمہ دار کون ہے تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہم کو بار بار ہر جلسے کے بعد ہر تخریر کے بعد مجھے میرے واتس ایپ پر دھمکی آمیز واتس ایپ بجاتے یہ ناتوران گوڑسے کی ناجائز اولاد ہیں ان کو نہ اپنے ڈیڈی کا پتہ ہے نہ ممی کا پتہ تو اب یہ تخریر ہو گئی شروع کر دیتے میں ان سے بار بار کہتا ہوں کہ بھائی صاحب میں دنیا میں آیا ہوں تو ایک دن جاؤں گا انشاءاللہ کوئی نہیں بچے گا الیکزینڈر جب دنیا سے گیا تو اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا گریٹ الیکزینڈر کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھنا لوگوں نے پوچھا کیوں تو اس نے کہا میں الیکزینڈر در گریٹ ہوں میں نے آدھی دنیا کو فتح کیا میں دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ کھالی ہم بھی جائیں گے کون اس میں بڑی بات جائیں گے آپ اور ہم جائیں گے نا یہ دنیا تو ایک مسافر ہے آپ اور ہم ہم اور آپ تو مسافر ہیں کرمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مسافر جو تھک کر ایک بیڑ کے نیچے بیٹا ہے وہ جو دنیا ہے وہ تو بھاقی لینے والی دنیا ہے تو اس دنیا سے جانا ہے اسی لئے الحمدللہ میرے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں لیتا ہوں کوئی نہیں اور اگر کوئی سن رہا ہے اس کو اگر یہ شوق ہے کہ اس کو کچھ کرنا ہے تو پیارے حاضر ہوں تم کچھ بھی کر سکتے ہو تمہارا افتیار ہے مگر میں جو پیغام اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں اہل دل کی دعاوں کی وجہ سے اور میں جن نیک لوگوں کی صحبت میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر تھواب اور علم حاصل کیا یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جانا تو ہے مجھے ایک دن مگر میں جو سونچ اور پیغام دے کر جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ و تعالی میری دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو زندہ اور آباد رکھے گا وہ پیغام میرا نہیں ہے وہ پیغام یہ ہے کہ گودرا کی سرزمین پر آپ کی لیڈرشپ پیدا ہو گودرا کی سرزمین پر ہماری بہنے لیڈر بنے گودرا کی سرزمین پر ہمارے بچے لیڈر بنے جو ڈائی سال کا ڈراما نہیں کریں گے بلکہ باطل طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ دال کر گودرا کے حق کے لیے لڑیں گے جو گدرات کے مظلوموں کی عوام کے لیے حق کے لڑیں گے جو مسلمانوں کی آواز اٹھائیں گے عزی واسیوں کی آواز اٹھائیں گے جلٹوں کے اس انصاف کا مطالبہ کریں گے وہ ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے ظالم سے پنجہ آسمائی کریں گے بھارت کو مضبوط کریں گے سنویدھان کو مضبوط کریں گے یہ میری زندگی کا پیغام ہے ارے مرکہ تو ہے ایک دن کوئی نہیں بچے گا نہ مجھے معلوم نہ تمہیں معلوم کہ سورج ہم دیکھ پائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے اسی لیے ناغوانوں میں تم کو پیغام دے رہا ہوں جو میں آپ کو دے رہا ہوں اور یاد رکھو میں ایک گناہ گاہ رتمی ہوں مجھ میں بے خوف ہو کر اپنی زندگی گزارو میری ماں اور بہنوں جو کہتے ہیں تو صرف رب قائدات کے آگے ہم انسانوں کے آگے سر جھکاتے ہیں اور یہی کام ہم کو کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں مجھے کئی لوگ پوچھتے کہ کہ تم کو ڈر نہیں لگتا تو میرے کو یہاں پر ایک شاعر کا شیر یاد آ رہا ہے کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ مو چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے نہ مو چھپا کر جیے ستمگر کی نظر سے نظر ملا کر جیے اگر دو دن کم جیے اگر دو دن کم جیے اس میں حیرت کیا اگر دو دن کم جیے اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شما جلا کر دیئے ہم ان کے ساتھ تھے جو شما جلا کر دیئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں گودرہ کی سرزمین پر آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے پورے اخلاص کے ساتھ آپ کو سلام کرتا ہوں جو مسائب اور مشتلات کا سامنا آپ نے کیا ہوں جو خاک اور خون کے دریاؤں سے آپ کو گزرنا پڑا ضرور انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا جھر دے گا اللہ آپ سے انصاف کرے گا اللہ آپ کو روش دے گا اللہ آپ کی ایک ایک تکلیف کو آپ کے آسوں کی لاز رکھے گا اللہ ایک ایک بے خسوروں پہ جو ظلم ہوا